دس دس کروڑ کی مسجد مسلمان بنا رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک ریسر سنٹر دالنا چاہتا ہوں جس میں حضور کی صیرت پر ریسرچ ہو اور اس پر اعتراضات کے جوابات کا ریسرچ ہو اور میں اس کے لیے ریسرچ سکولرز کو مقرر کرنا چاہتا ہوں ان کی اتنی اتنی تنخواں ہیں اس کا اتنا بجٹ ہے مسلمانوں کے لیے بات اٹریکٹیو نہیں ہے مسلمان آج بھی میناروں پر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے مسجدوں کی عمارتوں پر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے عمارتوں پر جو خرچے ہو رہے ہیں آپ کے بڑی بڑی چیزیں بنانے پر روک دیجئے فیلمہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس عزت کا تاج آپ پہنے ہوئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی نالین کا صدقہ ہے اب آپ کے اوپر کوئی عمارتیں بنانا فرض نہیں ہے اب آپ کے اوپر نامو سے رسالت کا دفاع فرض ہے احتجاج کرنے والے نوجوان اپنا کام کر کر اپنے فرائض سنگدوش اپنے فرائض منصبی ادا کر دیئے ہیں وہ لو اب ذمہ داری مجھ پر ہے اور آپ تمام علماء پر ہے تمام مشایقین پر ہیں تمام ملی تنظیموں کے امیروں پر ذمہ داروں پر ہے خدا کے لیے محم بنائیں اور سر جوڑ کر لانگ ترم ایک تارگٹ سیٹ کریں کہ آئندہ ایک سال میں ہم اپنے تمام دکن میں رہنے والے مسلمان غیر مسلم بھائیوں کو مطمئن کر دیں ان کو بتلا دیں حضور کا مرتبہ مقام ان میں سے ہر ایک زدی مزاج یہ نہیں ہوتے پڑا لکھا طبقہ بھی ہے سمجھنا چاہتا ہے آپ سمجھائیے جناب اور یہ موقع ہے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بھئی وہ بولا کیا جو مسلمان اتنا غصہ ہو گئے اب وہ سنیں گے اس کے کلیپ اس میں اعتراض ہے تو آپ جواب بھی تو دیجئے جوابات بھی تو آنی چاہیے ہر لینگویج میں آنی چاہیے حضور کی صیرت کو عام کیجئے یہاں سے اپنا مشن بنائیے نئی جانتے ہیں وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور میں علماء اکرام سے ارز کرتا ہوں آپ آگے بڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ناموز کے دفاع کے لیے بلا تفریقِ مسلک آگے بڑھیں ہماری عزتیں انہی کے نام سے ہیں اور آپ آگے بڑھیں گے تو ہوگا کہ آپ آخری بات ارز کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اعتراض کرتے تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرتے ریمارک کرتے تو صحابہ کا کیا معاملہ تھا صحابہ میں بھی ہر قسم کے لوگ تھے جن کو جو کرنا تھا وہ کرتے لیکن جن کو جواب دینا آتا وہ اس زمانے کی سب سے ٹاپ ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ سب سے یعنی موڈن ذریعہ جو اس زمانے کا تھا اس کو اختیار کر کر حضور کا جواب دیتے تھے اس زمانے میں معلوم ہے آپ کو کہ عربستان میں عربوں کے پاس کیا چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی ان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت کی حامل میڈیا کا سب سے بڑا ذریعہ شاعری تھا کیا تھا شاعری شعر و شاعری ان کے پاس پوری پوری ایک ایک قبیلے میں ایک ایک شاعر کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی اگر کوئی شاعر ہوتا تو اس کی وجہ سے پورا قبیلہ اٹھ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ریمارک کیا گیا تو اس وقت کے ٹاپ ٹیکنالوجی ٹاپ پیارٹی کی جو چیز تھی وہ شاعری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسار ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حضرت حسار ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جواب دینے لگے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون میں نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حسار ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے تھے اِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُعَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے حسان جب تک تم اللہ اس کے رسول کا دفاع کرتے رہو گے جبریل امین آسمان سے نازل ہو کر تمہاری مدد کرتے رہیں گے اے امت کے نوجوان علماء اگر آپ کو مدد کے لئے کوئی نہیں دکھ رہے ہیں تو آسمان سے جبریل امین آئیں گے اس لئے کہ آپ رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لئے ٹھہرنے والے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے حفاظت کے لئے ٹھہرنے والے ہیں تمہیں لئے رسول اللہ کی دعائیں ہیں آپ حضور کے سیرت پر انہوں نے جو اعتراضات کا پردہ ڈالا ہے اسے نکالیے اسے اٹھائیے اور آج کی تکنولوجی میں ٹاپ تکنولوجی کو استعمال کیجئے اگر آپ کو بتلایا جائے کہ ایک جگہ مسجد بنانا ہے تو دس دس کروڑ کی مسجد مسلمان بنا رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک ریسٹر سنٹر ڈالنا چاہتا ہوں جس میں حضور کی سیرت پر ریسٹرچ ہو اور اس پر اعتراضات کے جوابات کا ریسٹرچ ہو اور میں اس کے لئے ریسٹرچ سکولرز کو مقرر کرنا چاہتا ہوں ان کی اتنی اتنی تنخواہ ہے اس کا اتنا بجٹ ہے مسلمانوں کے لئے بات اٹریکٹیو نہیں ہے مسلمان آج بھی میناروں پر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے مسجدوں کی عمارتوں پر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے اس کی داخت دوزی پر پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے یہ بنیادی کام کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ سیلاب آئے تو لوگ ڈوب رہے ہیں نکل رہے ہیں آپ تعاون کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر امت کا بیڑا غرخ ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف نہیں ہونے کی وجہ سے تو اس بیڑے کو نکالنے کی کس کی ذمہ داری ہے